پرکشہ ہوگی یہ بات کہی ہے پندوکھر سرکار نے دھیریندر شاسری سمیت پانچ سو ستر سنتوں کو آمنترن دیا کیا دھرم اور سناتن کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے یہ بات کہی ہے پرکشہ میں پاس نہیں ہونے پر پندوکھر سرکار کی اپیل کہ سناتن دھرم کو بدنام نہ کیا جائے دراصل ایسے کئی بابا ہیں جو کہ پرچہ لکھے لوگوں کا بھوشے بتاتے یہ دعویٰ کرتے ہیں پندوکھر سرکار جہاں ہماری ساتھ میں ہے اور دعویٰ یہاں پر کیا ہے کہ مدھے پردیش سمیت ان پردیشوں میں پانچ سو ستر جہاں یعنی پانچ سو ستر ایسے سنت مہتما ہے جو کی بھوشے بتانے کے ساتھ پرچے لکھنے کی بات کرتے ہیں اب ان کی پرکشہ بھی ہے وہ آنے والی کیا ہوگی سر ایک کرم یہاں پر شروع کیا ہے آپ نے سناتن کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں دھونگی یا پھر یوں کہیں کچھ دوسرے مارگوں سے آنے والے لوگوں کو آپ ایک پرکشہ لے رہے ہیں اور انہیں ایک منچ پر اکترت کرتے ہیں سبھی سنسار میں جتنے بھی تتھاکرت پرچہ لکھنے والے ہیں میں ایک ساتھ سب کو منچ پر بلا کر کے اس میں ایک سممان روپ سے 28 تاریخ کو آبان کیا گیا ہے منچ پر آئیں اور سب کو ہمارے یہاں ٹریشٹ کے لوگ وہاں کے بدوان آچار لوگ سوستی بھاچن کے دوارہ ان کا سممان کریں گے آٹھ سہی آتے ہیں وہ فرشٹ ہے ایدی سیکنڈ والا ایدی دس میں سے چھے بھی سہی بتا دیتا ہے تو وہ سہی ہے تھیڑ باردہ نمبر میں آنے والا ویکتی کو جو کھڑا کرتے ہیں ایدی وہ دس میں سے پانچ بھی سہی بتا رہا ہے تو وہ سہی بتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو سادنہ کرنے کی آور سکتا ہے کہ ہماری دس کی دس بھوشت مانیاں سہی ہوں لیکن ایدی تھیڑ بیکتی ہو نایا ہے اور ایدی اس کے دس کو ستنویہ سے پانچ سہی بتا رہا ہے تو میں اس کو بھی اس کے بھاسا میں پھشٹ ہی مانوں گا لیکن اس کو کیا سادنہ میں کمی ہے تو وہاں جو بدو سماج آچار گن بیٹھے ہوں گے اس کے جو اس کے مرمک بھو گئے ان کی جمعہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کے اندر کوئی ہنر ہے یا اس سنت کے اندر یا اس بدیارتی کے اندر یہ ہنر ہے تو سب کی جمعہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو دے سکتے ہوں اس کو آسیبات دیں آنگے بڑھائیں برس میں بہت سارے لوگ پرچہ لکھنے کی پدیتھی کو چلا رہے ہیں تو اس میں ٹرک کا پریوگ نہ کریں اس میں کسی انمیج رکتستان کو اس میں سملت نہ رکھیں یا آپ کے پاس کوئی باستک بیدہ ہے کوئی شکتی ہے تو آپ اس کو پروپر لیننگ ایک سوطر میں لکھئے اور ایک سوطر میں آئیے لوگوں کو دشا دیجئے میں ان کا سواگت اور دھنوا دوں گا اور ساتھی ایسے لوگ زیادہ آگئے نکل کے تو بہت اچھی بات ہے پھر ایک منچ پر بیٹھ کر کے ایک ساتھ سر و سناتنی دھرم کے جتنے بھی آچار ہیں جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی بدیارتی ہیں جتنے بھی اس میں سنت لوگ نکل کے آ رہے ہیں ساتھ نہ کر کے سب کو ایک منچ پر آ جائیں گے تو ہمارا یہ بھارت بومی بشو گروہ بن جائے گا کیمرمن ویجائے کے ساتھ شکھل بی اوہار نیوز 24 بھوپال